موز آتی آٹا لے رہا ہمارے بچے سکول جاتے ہیں میں پیسے مانگ کے لاتے ہوں آٹا نہیں ملے رہا ہی در سے میں الوکیشن ملتی ہے میں اس کے اندر لہتے ہوئے وہ جلزان کو میں آٹا لاتا ہوں آٹے کی گاڑی آئے گی گلپر سے گزرے گی ہم اس کو اتار کر لوگوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن ہم آج دبل گاڑی مانگ رہے ہیں انہیں کہاں اگلے آفتے میں آپ کی ختم کریں گے وہ کیوں کریں گے وہ آپ کی باپ کی ہے یہ دونوں ہفتے کو آٹا آپ پورا کریں میں تو کہہ دوں آج ہی نہیں آگر کریں گے تو اگلے دیجے ایک ہفتے کے بعد آپ اس ایک گاڑی ان کے ساتھ لاؤ تین گاڑییں لائیں سات ہفتے کے بعد ایک بندے کا نمبر بنتا ہے تب جب دوسرا ہفتہ ہوتا ہے وہ بندہ میرے گار آ جاتا میرا آٹا آپ کھا گئے ہیں کدھ چھوڑے آپ نے تو یہ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو بارہ تاریخ کو انشاءاللہ ہم پورا کرا لیں گے ہم پورا کرانا جانتے ہیں بارہ تاریخ بارو سموار ہماری جو ڈیڈ لائن ہے وہ مکمل ہوتی ہے نیکس سپلائی پر ہم اس الیکیوشن کے مطابق آٹا نہیں لیں گے اگر آپ کو منظور ہوا تو آپ لے لیں گے ہم ڈیلر حضرات اس الیکیوشن کے مطابق یہ ہم نے ان کے گوشت اگذار کرنی تھی یہ ایک ذمہ دار افیسر ہے اور ہم نے اپنے اپنے ڈی ایف صاحب کو یہ اگاہ کرنا ہے کہ عام آدمی نے بھی یہی مل کے فیصلہ کیا اور ڈیلر حضرات ہیں کہ اس الیکیوشن کے مطابق آئندہ والی جو سپلائی ہے وہ نہیں لیں گے سب آدمی رہنا مطلب ہے چوکیچ آن اور مطلب ہے اس نہل تب بھی ہو سیڑا جب تک سو آواز اٹھا سوڑا مطلب ہے ڈیلر سنال اکسوری سپورٹ کرنے رہنا مطلب ہے باقیوں سے بولی نہیں کر دینا مطلب ہے اسلام علیکم سب تک نیٹر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد ندیم چودری قضاشتہ روز ایسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ گروپر چوک میں آٹی کے حوالے سے اتجاد کیا گیا تھا تو آج اس وقت میں موجود ہوں آٹا سپلائی کے بار یہاں پر عوام جو عوام کا جمع اس وقت جمع ہے اور عوام آٹی کے حوالے سے سراپا اتجاد ہے سپلائی کے بار کے مناظر ہم وہاں پر چلیں گے اور آپ کو دیکھائیں گے کہ عوام کس قدر اس وقت آٹی کے لیے وہ مشکلات سے دوچار ہے اور سراپا اتجاد ہے جو جیلر ہیں وہ بھی چیخ اپکار کر کے ہیں کہ ہمیں اس طرح جو آٹا ہے وہ نہیں سپلائی کی گیا جہا رہا جس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے جب ان کو آٹا نہیں دی جاتا تو وہ بھی ہمیں گالیاں دیتی ہیں اور ہمیں مشکلات کا سمنا کرنا پڑتا ہے اندر کے جو بتائیں گے اندر چل کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سپلائی کی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آٹا ایشو کے حوالے سے اس وقت عوام سراپا اتجاد ہے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تو وہ سراپا اتجاد ہے کہ پچھلے گریباً دس دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور یہاں پر لوگ کو آٹا نہیں دیا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں خاکے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو گریب اور بے باس ہے اس کی جو نظر ہے اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اس کو آٹا ملے گا اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پھر آخری تاریخ کا رونا رویا جاتا ہے اور پھر شروع کی تاریخ ہوگا جبکہ دیکھو جب بارگ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر آخری تاریخوں میں بھی آٹا دیا جاتا ہے اور شروع کی تاریخوں میں بھی آٹا دیا جاتا ہے اس وقت یہاں پر آنے والے جو انجمن تجران کی صدر ساکتہ صدر دیگر لوگ یہاں پر مجھوڈ ہیں کیا کہتے ہیں جی آج کیوں یہاں پر سراپا اتجاد ہے سب تک میوز کا شکریہ تمام دوست بابی جی آٹے کے حوالے سے ہمارا جو بہران چال رہا ہے اس سنسلے میں آج لوگوں کو جمع ہو کر اتجاد ریکارڈ کرویا ہے ہم یہاں پر ابھی بھی جو ہماری فوڈ انسپیکٹر ہیں وہ پر یہاں پر مجھوڈ اور سپلائی کے باہر لوگ کھڑے ہیں مین سارا ہمارا مسئلہ وہی چل رہا ہے ہماری جو الوکیشن ہے وہ کم کر کے کئی دیوائیڈ کر کے کئی اور کسی کو راضی کیا جا رہا ہے اسی سنسلے میں ہم نے کل بھی اپنا اتجاد ریکارڈ کرویا تھا ایک خوشائند بات تھا کہ ڈیسی زیرا کوٹلی نے ہماری جو بات اس کو اس کی لی ہے اور چنوائی اور ان سے بات بھی ماری ہو گئی ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے الوکیشن کے والے سے ڈی ایف سی کوٹلی کو پبند کریں گے کہ وہ آپ کی الوکیشن جو ہمارے بنتی ہے وہ پوری کریں گے لیکن آج جو لوگ آئے ہوئے ہیں آج میرے حال میں پندرہ دن ہو چکے ہیں یا چودہ دن ہمارے یہاں پر جو ایک سرنہ وہ مس ہوا ہوئے ہیں لوگ یہاں پر عام آدمی جو آٹے کی سپلائی کے والے سے پرشان ہے وہ جو یہاں پر کھڑے ہیں ہم نے یہی پرام بنایا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہماری بارہ فروری کو جو ڈیڈ لائن ہے انہیں اپنے دو سباب کو بھی اگاہ کریں گے کہ اگر اس بارہ فروری تک ہماری الوکیشن نہ پوری کی گئی تو ہم تمام ڈیلر یہ اس طرف ہمارے جو ڈیلر ازرات ایک دردنے سے زیادہ جو ابھی یہاں پر موجود ہیں یہ کوئی آن کال نہیں تھے یہ روٹین میں یہاں پر آئے ہوئے تھے ہم نے یہی تیہ کیا ہے کہ اگر بارہ تاریخ بارہ فروری کو ہماری الوکیشن جو بنتی ہے وہ پوری نہ کی گئی تو ہم یہ والی جو الوکیشن ہے اس الوکیشن مطابق آٹا نہیں لیں گے صدر صاحب یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹیم آپ کو کس تاریخ کو آٹا دیا گیا تھا میرے حال میں چوبیس یا پچیس تاریخ پچیس جنوری کو دیا گیا تھا اور پھر آخر میں ہمیں کلوزنگ اور یکم اور فروری یہ اسی اچھا یہ پچیس کو ناڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کلوزنگ کوئی سٹارٹنگ کوئی چیز بات نہیں ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں وہاں پر آٹا دیا جاتا ہے ہم نے بات کی ہے انسپیکٹر صاحب انہوں نے یہی بولا ہے کہ جو آپ کی الوکیشن ہوتی ہے ہم اس کو تین یا چار ہفتوں پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں وہ آپ کی دو گاڑیاں بنتی ہیں آٹھ گاڑیاں بنتی ہیں تو وہ ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹا نہیں بچتا ہم آج بھی ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج آٹا زیادہ ایشو کیا جائے دو ہفتے ہو گئے ہیں لوگ کافی خستال ہیں لیکن انہوں نے یہی بولایا کہ اگر ہم آج آپ کو زیادہ کر کے دے دیں گے ہمارے پاس وہی الوکیشن کا سٹاک آ رہا ہے اگلے ہفتے آپ کو نہیں ملے گا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اگلے ہفتے اس ہفتے میں دو چھٹکیں بھی آ رہی ہیں نہیں تو ہمارے تمام ڈیلروں کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ یہاں پر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ستر اسی سی بندے ہیں ستر اسی کمبے ہیں ہمیں پچیس سے تیس تھیلی ایک سٹار میں ملتی ہے تو تیس سے چالیس لوگ ہم سے لڑائی کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں لائنوں میں لگے رہتے ہیں تو ہم نے یہی پروگام بنایا تھا کہ ہم اس الوکیشن کے مطابق اس دفعہ آٹا نہیں جائیں گے لیکن ہمارے سینئر دوستوں نے مشاورت یہی کیا ہے کہ لوگوں کی پرشانی کو دے کر عام عوام کی پرشانی کو دے کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو بھی الوکیشن ہماری آئی ہے اس کا مطابق لیتے ہیں لیکن بارہ فروری کو ہم اس الوکیشن کے مطابق ہم ڈیلرز نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے ہم آٹا نہیں لیں گے ہم اس عوام سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ اپنا حق پھر یہاں آ کر سپلائی سے از خود لیں ہماری ذمہ داری اس الوکیشن کے بارے سے پوری کرنا نہیں بنتی تو آج آپ کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی لوکیشن ہے وہ کم کر دی گئی ہے جو سپلائی ہے آپ کی اس میں اضافہ کرنے کے بجائے اس میں کمی کر دی گئی ہے تو بارہ تاریخی آپ نے جو کل بھی ڈیڑ لینڈی تھی تو آپ آج یہ جو لوگ یہاں پر جمع ہیں اسی وجہ سے جمع ہیں کہ اس کو بڑھایا جائیں عام عوام کو ہم نے اس طرح آگاہ نہیں کر سکے تھے تو ہم جو ہمارے دیلرز حضرات کے پاس جو لوگ ان کے کوٹے میں آتے ہیں ان میں سے سارے لوگ تو نہیں آئے لیکن جو آٹا لینے کے لیے آئے تھے ہم نے یہی ترتیب بنائی ہے کہ آج ہم کوشش کریں گے جس طرح بھی ہو ممکن ہم آج کی سپلائی کو یقینی بنائیں لیکن ان جگڑوں اور فساد کا یہ کیا جو ہماری الیکیشن بنتی ہے جو ہمارا کوٹا ہے وہ ہم اپنے ڈی ایف سی کوٹلی سے بھی انطالبہ کرتے ہیں اور ہم انتہائی میں پہل کال بھی بات کر رہا تھا ہمارے لیے انتہائی شرمنگی کی بات ہے کہ اگر ہمارے زلہ کوٹلی کے سیکٹری خراق ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے الیکیشن کاٹ کر کسی دوسرے ڈوین کو رازی کیا جا رہا ہے یہ زیادتی ہم ابھی برداشت نہیں کریں اچھا دیگر ڈیلرز بھی مجود ہے کیا کہتے ہیں نہیں آپ لوگ جب یہاں پر آٹے کا عشو ہوتا ہے تو عوام آپ کے پاس آٹے کے لیے آتی ہے تو اس وقت کیا روئیہ ہوتا ہے عوام تو اس وقت آٹے کے لیے جب گھروں میں آٹے نہیں ہوگا تو پھر مطلقہ جو ڈیلر ہے اسی کے پاس آتی ہے تو اسی کو پھر جا کر چیخ و پکار کرتے ہیں تو کیا کہیں گے پوشلیہ ندیم بھائی اصل میں یہ کوئی جنون اشو ہے یہ آٹے کا اتنا بڑا بھوران ہے کہ یہ فیملیوں میں آپس میں نراز کی ہوں گئی ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جتنے بھی میں ڈیلر ہوں جتنے بھی لوگوں کو میں آٹا دیتا ہوں وہ سارے نراز ہیں کیونکہ آٹا ان کو ٹائم سے مل نہیں رہا ہے اب ستر آدمی کھڑے ہیں تو تھیلیاں تیس ہوتی ہیں وہ ستر آدمی کو آپ کس طرح پھولی کریں گے ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ہم ایک ہفتے میں تیس آدمیوں کو دیتے ہیں آٹا پھر دوسرے ہفتے میں ہم تیس اور آدمی کو دیتے ہیں پھر بھی آٹا پورا نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے چونکہ یہاں کالونیاں چھے تو کالونیاں لگتی ہیں ساتھ تو یہاں کی جو لوکیشن ہے میری بھی جو ہے نا ڈی افسی سے زہارش ہے کہ یہ جو کوٹا ہمارا گلپور کا کوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے یہ جو جنون کوٹا ہمارا بنتا ہے وہ پورا کیا جائے ٹھیک ہے تو تب تک یہ مسئلہ آلنی ہوگا جب تک یہ اس کی لوکیشن پوری نہیں ہوگی بہت بڑے مسائل ہیں آٹا لوگ اب روڑوں پہ آگئے ہیں لوگ روڑوں پہ آگئے ہیں آپ آگے مسائل مزید بڑھیں گے تو اس وقت سابق صدر انجمنت آیا گلپور باؤسیر صاحب کیا کہتے دی آپ ندیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میں تو یہی کہوں گا آج جو ازاد کشمیر گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی ہے آج ہمارے جو وزیر جنگیوں لگا کر وہ آگے پیچھے جا رہے ہیں وہ ہم کی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا آلات جار رہے ہیں ازاد کشمیر میں اکل جو یومی یک جیتی ہمیں یومیہ کوک بنائیا ہے اور اس سلسلے میں جو کل سے ہم نے ڈیڑ لین دی تھی کہ بانتہ حریطہ کے گرہ ہمارا آٹا کا کھوٹا مکمل نہ کیا یا دو سو پچاس ٹون ہے جو ہمیں ایک سو پچاس ٹون مر رہا ہے تو بانتہ حریطہ کو ہماری ڈیڑ لینہ گورنمنٹ سے اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کھوٹا مکمل کریں گے بسورت دیگر ہم جو بھی آٹے کی گاڑی آئے گی اس گلپر سے گزرے گی ہم اس کو اتار کر لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور آج اس سلسلے میں دو ہفتے سے ہمیں آٹا نہیں مر رہا اور یہ لوگ ذریعہ لوگ وار ہو رہے ہیں آپ کیا کہنا جائیں گے ہماری بھی یہ بات ہے کہ جس وقت ہم آٹا لے کے جاتے ہیں عوام آتی ہے وہ لڑائی جگڑا کرتی ہے گالی نکالتی ہے گالی نکالنے کا مقصد نہیں ہے ایک سو بیس گر ہے میرا ایک سو بیس گر کو تیس میں تھیلی تقسیم کا رکت نہیں آتی ہے وہ دوسرے ہفتے آ جاتے ہیں کہ دوسرے ہفتے میں دو تیسرے میں بھی دو یہ کوئی طریقہ ان کا غلپ ہے آج ہمارے گاؤں کے تقریباً دس آدمی یہاں کٹ لے گی ایک سو بیس گر سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے لہذا یہ جو آٹے کی کمی پوری کی جائے اور لوگ کو تقسیم کی ملکل جی یہ صاحب کا عمیدوار نجمنتہ جنانگل پر راجہ طائد صاحب موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اس وقت عوام آٹے کے لیے ذریعہ لوگوار ہو رہی ہے اور یہاں پر دن با دن اس میں اس کی جو لوکیشن ہے اس کو بڑھانے کے بجائے اس میں دن با دن کمی لائی جا رہی ہے ندیم بھائی سات آٹھ ماہ ہو چکے یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اسپیکٹر صاحب ہیں فود اسپیکٹر صاحب انہوں نے ہر ماہ میں ایک دو ہفتے عرام سے وہ نکال لیتے ہیں آپ کسی نہ تو کسی ڈیلر کو پتا ہے نہ کسی دوسرے آدمی کو پتا ہے جو ایک ماہ میں ایک ہفتہ ویسے ان کو فری مل جاتا ہے دیکھیں کہ غریب لوگ کتنے جن کے پاس پرمٹ ہے ان کے ذاتی آدمی تو تیس ہیں ان کے تلق ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہ تیس ان لوگوں کو دیں یا غریب لوگوں کو دیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بلکل تنگ آ کر کل میں تو زیادہ شہر کی جگہ نہیں جاتا ہوں لیکن کل ان بھائیوں نے ہمارے سب دوستوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا تھا کہ بارہ تاریخ تا کم ہم تو ایسے لولے تو ہے نہیں ہیں لیکن ہم انشاءاللہ فوڈ انسپیکٹر کو بھی بتاتے ہیں ڈی ای ایف سی صاحب کو سب سے جو مظلوم لوگ ہیں وہ گلپر کے لوگ ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارا اتنے بڑا ہے سیرمنڈی ہمارے ساتھ چمکر خواس ہمارے ساتھ دلیا کجلانی ہمارے ساتھ یہاں بھی سات کالونی ہیں ساتھ دیکھیں کہ جن کے پاس کوئی جگہ کا کوئی گلیش نہیں ہے جن کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو لیکن سب لوگ غریب لوگ ہیں اتنے زندہ دیل لوگ ہیں انشاءاللہ پچھلے سال ہم نے اسی طرح براؤنٹ آٹے کا لیکن ہم نے ادھر چوک میں گاڑی اتاری تھی لیکن آج ہماری وجہ سے وہ ناڑ والوں نے ہماری گاڑی اتاری آٹے کی کسی نے کوئی ان کو نہیں پوچھا ہے لیکن ہم آج دبل گاڑی مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا اگلے ہفتے میں آپ کی ختم کریں گے وہ کیوں کریں گے وہ آپ کی باپ کی ہے یہ دونوں ہفتے کو آٹا آپ پورا کریں میں تو کیا تھا ہوں آج نہیں آگر کریں گے تو اگلے ایک ہفتے کے بعد آپ اس ان ایک گاڑی ان کے ساتھ لاؤ تین دن گاڑییں لائیں اور ان لوگوں کا یہ پچھلے آپ پکلنے کا مقصد ہے جو پچھلے ہفتے آٹا نہیں دیا گیا وہ آٹا یہاں پر اونا چاہیے اونا چاہیے ملکل اونا چاہیے کوٹا پورا اونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک ہفتہ تو زیادہ کیا ہے اگر تم ایک ہفتے میں دو گاڑیاں نہیں دے سکتے ہو تو ہر ہفتے میں ایک گاڑی ان کے ساتھ اضافی لگو اگلے ہفتے تک دو گاڑیاں تم پورے کرو ان لوگوں کا اعتصال دور کرو یہ اگر نہیں ہوگا تو یہ بارہ تو بارہ دور کی بات ہے یہ جو آٹا یہ ہم آپ کو نہیں کھانے دیں گے ہر صورت میں نہیں کھانے دیں گے یہ دو گاڑی ہیں آپ پوری کریں گے آپ بھی درلیا سے آئے ہیں اور یہ آپ بھی ڈیلر ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے لیکن ندیم بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا اصل جو ہے بجاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بین جو اس کا رکاوٹ شناہ رہی ہے کہ کوٹا ہمارا پورا نہیں آرہا ہے کوٹا کیوں نہیں پورا آرہا ہے کہ ہم بول نہیں رہے کس جا پر ہم نے پرمٹ اس لیے بنوائے تھے کہ اپنی عوام کی خدمت کریں گے بجاہ خدمت کے آج جو ہماری عوام ہے یہ ہمارے ملے کے لوگ ہیں وہ پٹا ہمارے سے نراز ہو رہے ہیں ہم نے پیسے خرچ کی ہیں اپنا ٹیم سرف کی ہے سارا کچھ کی ہے اس لیے کہ لوگوں کی خدمت کریں گے بجاہ خدمت کے کہ آج جن لوگوں کو ہم کوٹا دیتے ہیں جا کے آٹا ایک ہفتے میں تو دور کی بات ہے ایک مہنے کے بعد ایک بندے کو آٹا دیتے ہیں تو وہ جس کو ایک مہنے کے بعد بھی ملتا وہ بندہ نراز ہوتا ہے اب اس میں تو نراز ہونا ہے اس کو تو مہن وجہ کو پتا نہیں ہے کہ آٹا پیچھے سے ہار نہیں رہا ہے تو اس میں جو آنا دو یہ بڑی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پورا کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈیلر کے پاس تین سو گار ہیں ابھی میرے پاس تین سو گار ہیں تیس بیک آٹے کے میں لے کے جاتا ہوں تو تین سو گار کو آپ خود سوچ لیں کہ کتنے جو آنا وہ ٹیم کے بعد ایک بندے کا نمبر بنتا ہے سات ہفتے کے بعد ایک بندے کا نمبر بنتا ہے تب جب دوسرا ہفتہ ہوتا ہے وہ بندہ میرے گار آ جاتا ہے جی وہاں میرا ہٹا آپ کھا گئے ہیں کیوں تو چھوڑے آپ نے تو یہ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو بھارہ تحریف کو انشاءاللہ ہم پورا کرا لیں گے ہم پورا کرانا جانتے ہیں یہ مطالبہ جو آنا جتنے بھی جو آنا وہ چیز کے ذمہ دار ہیں ان کو پتا آنا چاہیے ہم میڈیا کے ثروبی ان کو اگرہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کھوٹا پورا نہ کیا گیا تو ہم پورا کرانا جانتے ہیں اس طرح ناروارو نے کیا ہے پہلے ایک دہا ہم نے کیا تھا ابھی دوبارہ جب کریں گے تو آپ کو پتا چال جائے گا یہاں گلپر سے کوئی گاڑی کسی شہر کے لیے آٹا لے کر نہیں گزرے گی جو گاڑی یہاں سے گزرے گی ہم اس کو ادھر روک لیں گے اپنا حق اس سے لیں گے ان کا کام ہے اپنا حق جا کر اوپر والوں سے مانگنا بلکل جی دیکھیں جی بڑی تدہات میں یہاں پر لوگ مجود ہیں ہماری خواتین ہیں وہ بھی یہاں پر مجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی آپ بھی یہاں پر مردوں کے پیچے بھائی مراحل سے رہلا میں دو ترے مینے آئی گی میں روز آتی آٹا لے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں میں پیسے مانگ کے لاتے ہوں آٹا نہیں ملے رہا ہی در سے دیکھیں جی یہ آل ہے یہاں پر بے بسی کا عالم یہ دیکھیں کہ یہاں پر آٹے کے لیے لوگ کس قدر پرشانی سے کرب سے گزر رہے ہیں اور یہاں پر اس طرح کی یہاں پر جو مطلقہ انچارج ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جناب کیا کہنا چاہیں گے جی یہاں پر دن با دن اگر دیکھا جائے تو آٹے کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جو تداد ہے وہ پرمٹ کی ڈیلر کی وہ تو بڑھ رہی ہے لیکن جو آٹا ہے اس کی مقدار میں کمی لائی جا رہی ہے اگر پہلے افتے میں دو مرتبہ آٹا دیا جاتا تھا تو اب افتے میں ایک مرتبہ پھر اگر دگر جگہوں کی بات کی جائے تو وہاں پر نہ آخری تاریخ ہوگا ایشو ہوتا ہے نہ شروع کی تاریخ ہوگا یہ پاس بلکل نار ہے یہاں پر تو ملتا رہتا ہے لیکن آپ کے ایریے میں یہاں پر یہ آخر آخری تاریخیں اور شروع کی تاریخیں اور پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ یہاں پر جو آٹے کی سبلائی ہے اس میں دن با دن کمی لائی جا رہی ہے اور جو ڈیلر ہیں وہ بڑھائی جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے لیکن یہ جو آہ ایلوکیشن ملتی ہے میں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ جلزان کو میں آٹھا دیتا ہوں باقی ایلوکیشن جو ہے وہ گورننٹ کا کام ہے بڑھانا جتنی مجھے ملے گی اسی حساب سے میں اس کی ترسیل آئی پر ہوا ہوگا آپ یہاں کے انچارج ہیں لیکن یہ آپ کے پاس آبادی ہے آبادی کے لحاظ سے آپ کے پاس کتنی ڈیمانڈ کتنا آٹھا آپ کے پاس یہاں پر پہنچنا چاہیے وہ کتنی ہے ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس دیمانڈ کے حساب سے دکھا جائے تو پھر تو زیادہ بنتی ہے لیکن جو کتنی بنتی ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس وقت مجھے مل رہی ہے وہ ایک سو ساٹھ ٹن مل رہی ہے ہے کتنی ہے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے یہ ہے ڈائی سو ٹن ڈائی سو ٹن یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے الوکیشن پہلے سے جو مرار الوکیٹر میں کیا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کی لوکیشن ہے جو آپ کی سبلائی ہے جو آپ کے پاس ڈیلر ہے اس کے مطابق آپ کو ڈائی سو ٹن ملنا چاہیے لیکن آپ کو ایک سو ساٹھ تاریخوں میں نہیں دیا جاگا پچیس سے چھبیس تاریخ پر ہماری کلوزن شروع جاتی ہے پھر سٹارٹنگ میں بھی دیکھیں اس مہینے میں کیونکہ جمعہ تھا پھر افتا افتا والے دن بینک بند ہوتا ہے اتوار کی سکتی آگیا پھر یومی جیتی کا منڈے کو آگیا اس کے بعد کیونکہ بینک کھلتا ہے تو تب ہی ہم شیل کرتے ہیں کیونکہ کیا شم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے لیکل یہ جو پروس میں نار کا ایریہ ہے یہاں پر نار والا نہیں بتا سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تیس دے رہے ہوں تو آپ نے پچھلی ہفتے نہ دیا ہو تو اس مرتبہ آپ جیلر کو تیس کی بجائے ساٹھ دینا چاہیے آپ کو تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس حساب سے جون کا آٹھا ہے اس میں کم ہی آجاتی جو مجھے الوکیشن ملتی ہے میں اسی کو پورے معنی میں اسے چلانا ہوتا ہے نہیں دیکھیں اس میں ہر بندے کی خواہ ہی ہوتی ہے کہ مجھے ہی زیادہ ملے لیکن میں نے پورا معنی چلانا ہوتا ہے اس میں لیکن آپ آپ کی ذمہ داری ہے اس ایریے کو آپ دیل کر رہے ہیں تو آپ نے بھی آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے عالی منصف کے اوپر جن کو آپ نے بھی جواب دینا ہوتا ہے تو آپ ان کو بتا نہیں سکتے کہ لوگوں کی یہ مطلبات ہیں لوگوں کو یہ مشکلات ہیں اگر اس کے اوپر نہ امام کے سامنے ہوتا ہے سکتی تو اسی کی ہوتی ہے دونوں طرح سے امام کے سامنے سے بھی اسی کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اپنا جو ملوہ اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ہوتا میں بھالا ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہ کیا ہے ہمیں جو ملتی ہے ہم اسی کے مطابق پورا مینہ چلتے ہیں دو سو دیں گے دائی سو دیں گے تین سو دیں گے آپ کہ مقصد ہے جو آپ کو ملے گا وہ ہی دیں گے لیکن بارہ تاریخ لوگوں نے دے دیا ہے کہ بارہ تاریخ تاریخ ہماری جو لوکیشن پوری نہیں ہوگی تو اس کے بعد اتجاج کیا جائے گا تو اس سوالے سے بھی آپ میں آگے تھے کہ آج ہم اس الیکویشن کا مطابق آٹا نہیں لیں گے انسپیکٹر صاحب نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آگے بھی دو چھٹیوں آ رہی ہیں انہوں نے ایک دائرے کے اندر رہ کر چلنا ہوتا ہے وہ دو چھٹیوں کی خاطر آپ لوگوں کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کی آج جو ہمارے پاس جو آٹا ان کے پاس موجود ہے جو الیکویشن کا مطابق ہے لیکن مشتریقہ طور پر عام آدمی اور جو ہمارے ڈیلر ہم نے یہ فیصلہ کیا اگر بارہ تاریخ کو اس الیکویشن کے مطابق آٹا ملا ہم نہیں تقسیم کریں گے یہ اگر منظور ہے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں بارہ تاریخ ہماری جو ڈیڈ لائن مکمل ہوتی ہے ہم اس الیکویشن کے مطابق آٹا نہیں لیں گے اگر آپ کو منظور ہوا تو آپ لے لیں کہ ہم ڈیلر حضرات اس الیکویشن کے مطابق یہ اگر ان کے الیکویشن کے مطابق آئندہ جو سپلائی ہے وہ نہیں لیں گے تو میں نے یہ اپنے دوستوں سے مشابرت کیا کہ آج کے تقسیم ہے جو آٹا ان کے پاس موجود ہے آج اگر ہم نہیں لیتے آگے دو الیکشن کی چھوٹی ہیں افتا اتوار پھر آپ کو اگلے افتے پہ جانا پڑتا ہے تو آج یہ آٹا جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ہماری ڈیڈ لینڈ بھی بارہ فروری تک ہے بارہ فروری بارو سموار اگر ہمیں اس الیکیوشن کے مطابق آٹا دیا گیا کم ہم ڈیلرز ادھرات یہ آٹا نہیں لیں گے اتجاز آپ کا حق ہے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہاں پر آ کر آج اتجاز ریکار کرویا ان کے سامنے آپ نے اپنی جو اجیداشت پیش کی تو بارہ تاریخ و تمام عباب اسی انداز میں آ کر گھٹے ہو کر ایک مشترقہ میسج دیں گے اور جو فیصلہ ہم نے کیا جاکہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہماری نوے ٹرن شارٹ آن ریکارڈ الیکیشن ہماری یہ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے عبادی اس سے کئی گناہ بڑھ چکی ہے ہمارے اگر تیس ڈیلر تھے تو ہماری ڈائی سو ٹرن ہماری الیکیشن تھی ڈیمانڈ اس وقت میکمہ خوراق وہ اپنی سپلائی میں اتار کر اس کا بل دیں گے لیکن وہ گاڑی اس الیکیشن مطابق یہاں پر رسیب کریں گے اور اپنے لوگوں میں تقسیم کریں یہ ہماری فیصلہ ہے ابھی کون جو ہماری گیند ہے وہ میکمہ خوراق کے کوٹ میں ہے کہ یہ کیا فاصلہ کرتے ہیں اگر ہمارا آگ ایک پرامر اتجاج کی صورت میں دینا چاہیں گے تو ہم متمین ہوں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے تو نہیں تو اپنا آگ چھین کے لینے میں کوئی جرم نہیں ہے انشاءاللہ اپنا آگ چھین کے لیں گے پھر ہم سے کوئی کوئی اور اپنی جو سپلائی ہے وہ بھی کوشی یہی کریں گے کہ یہاں پر ہی باہر ہمارے ڈیلر درات گھٹے ہو کے یہاں سے سپلائی دیں تا کہ جو لڑائیاں ہوں وہ میکمہ خوراک لڑے ہم اپنے چلتے کرا بار وہ بھی بند کر کے یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں میں تمام بابا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لڑنا کوئی جرم نہیں ہوتا آج آپ نے اپنا اتجاز ریکارڈ کروا ہے یہ ریکارڈ موجود ہے یہ ضرور دیکھیں کہ ہماری ضرورت بارہ گاڑیوں کی بارہ آزار تھیلی کی ضرورت آٹھ زار آتی ہے تو تقسیم اسی کے اندر ریکار کرنا پڑ دی ہے انشاء اللہ انشاء اللہ ہمیں میرے کال بھی ڈی سی صاحب سے بات ہو انشاء اللہ سب گواہ انہوں میں لائیو ہمیں گرنٹی بھی دی تھی کہ آپ کی اس معاملے کو یکسو کروں گا تو میں تمام لوگ سے یہ ریکی باقی باقی وں سے باقی 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 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر گل پر آٹا سپلائی کے بار کہے ہیں کہ یہاں پر آٹے کی سپلائی ہے اس میں بڑھانے کی بجائے دن با دن کم ہی لائی جا رکھی ہے اور آج یہ جو جو ڈیلر اور عام آدمی جمع ہوئے ہیں انہوں نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ آنے والے دنوں میں کچھ چھوٹیا ہے جس کی وجہ سے جو غریب ہیں اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا تو اس وجہ سے بارہ تاریخ کی ڈیڈ لینڈ دے دی گئی ہے کہ اگر ہماری جو لیکیشن ہے ہمارا جو آٹی کی سپلائی ہے اس کوٹے کو اگر پورا نہیں کیا گیا تو بارہ تاریخ پھر گلپر چوک میں عمام سراپہ اتجاج ہوگی اور یہاں پر اپنے حقوق کے لیے پھر وہ گلپر چوک میں پر پورا انداز میں نکلیں گے اور اس کی تمام طاری زمداری اگر کوئی بھی واقعہ کوئی بھی رنمہ ہوتا ہے تو مطلقہ جو زمدران ہیں ان کے اوپر آئید ہوگی جبکہ جبکہ جب انجمن تاجینا گلپر کے صدر حاجی راجہ افتاو عارف نے ان کے نوٹس میں بات لائی تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی ان سے بات کر کے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو غریب ہے جو سوید پوش ہے وہ ایک طرف جو آٹا ہے اس کے لیے تڑپ رہا ہے اور دوسری جنب اگر دیکھا جائے تو ہماری جو حکومتیں ہیں ہمارے جو وزراء ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے لیے لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کی مرحمتی کے لیے ہمیں لاکھ روپے چاہیے گزشتہ روز میں ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر مصوف کی جانب سے یہ تاریری طور پر روپے کی گئی کہ مجھے ستر لاکھ روپے چاہیے اپنی گاڑی کی مرحمتی کے لیے اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اگر گاڑیوں کی وزیروں کی گاڑیوں کے لیے لاکھ روپے ریکوائرمنٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری جانب جو غریب اور سوید پوش ہے اس کو آٹا سپلائی کرنے کے لیے اس کو صلیات فرام کرنے کے لیے ہمارے اداروں کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اب یہ گلپر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جو عوام سراپا اتجاج ہے ان کی جانب سے بارہ تاریخ بارہ فروری کی ڈیڈ لینڈ دیئے گئی ہے کہ بارہ تاریخ تاریخ جو پورا نہ کیا گیا تو سمدران ہیں ان کے اوپر آئید ہوگی